کیا ہوگا اگر دنیا کا تاپمان سو ڈگری بڑھ جائے کیا انسان اتنے ادھک تاپمان کو برداشت کر پائیں گے دوستو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گرمی ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے اس رفتار سے گرمی بڑھتی رہی تو ایک دن پرتفی اتنی گرم ہو جائے گی کہ یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ ایسی استطیق میں انسانوں کے لیے جینا کتنا مشکل ہو جائے گا اور کون کون سی سمجھے ہیں سامنے آئیں گی بڑھتے تاپمان کا اثر اگر دھرتی کا تاپمان سو ڈگری تک بڑھ جائے تو سب سے پہلے اس کا اثر پورے پریابرن پر پڑے گا گلیشر پوری طرح سے پگل جائیں گے سمودر کا جلستر بڑھ جائے گا اور دھرتی کے بڑے حصے جلتے ہوئے دکھیں گے اور وہ پانی میں ڈوب جائیں گے انسانوں پر اثر اتنی ادھیک گرمی میں انسانوں کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا ہیٹ سٹروک اور ڈی ہائیڈریشن جیسی سمجھ سے آئام ہو جائیں گی لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے اور کام کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا پانی کی کمی اتنی زیادہ گرمی سے پانی کے سارے شوط سوک جائیں گے ندیاں، تالاب اور جھیلے سب سوک جائیں گی پینے کے پانی کی بھاری کمی ہو جائے گی جس سے لوگوں کو پانی کے لیے سنگھش کرنا پڑے گا کھیتی اور بھوجن کی کمی کھیتی بھی پوری طرح سے برباد ہو جائے گی اتنی زیادہ گرمی میں فصلے اگنا بند ہو جائیں گی جس سے کھانے کی کم ہی ہو جائے گی بھکمری کی سمجھ سے ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی ورنے جیون پر اثر جانوروں کے لیے بھی یہ ستیتی بہت کٹھن ہو جائے گی کھانے اور پانی کی کمی کی کارن ورنے جیون پر بھی بر اثر پڑے گا کئی پرجاتیاں ویلوکت ہونے کی کگار پر آ جائیں گی اورجا اور بجلی کی سمجھ سے آئیں بجلی کی کھپت بھی بہت بڑھ جائے گی ایئر کنڈیشننگ اور کولنگ سسٹم کے لیے زیادہ بجلی کی ضرورت ہوگی جس سے بجلی کی کمی ہو جائے گی پاور گریڈ آور لوڈ ہو جائیں گے اور بار بار بجلی گل ہو سکتی ہے سمادھان اور بچاؤں کے اُبائے اتنی بھیانک ستیتی سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے قدم اٹھانے ہوں گے ہمیں سور ارجہ اور پاون ارجہ کا دکھ سیادی کو پیو کرنا ہوگا پیڑ لگانے ہوں گے اور پریعاورن کی سرکشہ کرنی ہوگی پلاسٹیک اور انی پردوشکوں کا کم سے کم پیو کرنا ہوگا سکاراتمک درشتیکون اگر ہم سب مل کر پریعاست کریں گے تو اس بھیانک ستیتی کو ٹالا جا سکتا ہے ایک صاف سترہ اور سوست پریعاورن ہم سب کے لیے بہتر بھویشے کی اور لے جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو کیا ہوگا اگر دنیا کا تا پان سو ڈگری بڑھ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی